بسم اللہ الرحمن الرحیم دل جمع رہے جیسے جیسے موقع پڑھتا رہا ہے اللہ کی وحی آپ کی مدد کرتی رہے اور وہ تمام اللہ کی وحی اللہ کا کلام اکٹا ہوگے امت کے ہاتھ میں دے دیے جائے تو 23 سال کا عرصہ لگا ہے 23 سال کے عرصے میں یہ کلام اپا مکمل ہوا کہ ہم تھوڑا تھوڑا اس لئے نازل کر رہے ہیں کونسی ہے ہم نے جملتا واحدہ یعنی ایک ہی جملے میں ایک ہی دفعہ میں کیوں پورا قرآن نازل نہیں کر دیا آگے کیا ہے ہاں تاکہ آپ کا دل جمع رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جس مشن پہ بھیجا تھا جو کام سوپت تھا وہ تھا اتنا مشکل جیسے ایسا ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا جاؤ فرون کو سمجھاؤ اب فرون وقت کا بادشاہ اور اتنا گھنڈی انسان اور اس کو ایک انسان جا کے اور وہ بھی اس قوم میں سے جو قوم اس کی غلام ہو جا کے اس کو سمجھائے تو بڑا مشکل کام تھا تو انہوں نے اس لیے مدد مانگی کہ میرا ساتھی بنا دیجئے حارون کو بنا دیجئے نبی وہ بنا دیئے میری زبان چلتی نہیں ہے سارا کام وہ بات جو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کا ساتھ ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کیا کہ سکتے ہیں کہ مدد چاہیے ہو تو وہ مدد وحی کی شکل میں نازل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوچ رہے ہیں کہ بندے کو جواب دینا ہے یہ سوال ہے سوال سامنے آیا ہے کوئی اعتراض سامنے آیا ہے تو اس کو اگنور کرنا ہے یا اس کو کوئی جواب دینا ہے جواب دینا ہے تو کیا جواب دوں تو اللہ کی وحی اس کی مدد کرتی اس معاملے میں مدد کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورطل 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 نام ترتیل اور تاکہ ہم اس کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کریں آپ کے ساتھ اور روایت سے روایت سے اور آدیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً سال میں ایک بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس قرآن کو ریوائز کراتے تھے جبرائیل علیہ السلام اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اس سال تو دو بار ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مکمل قرآن روایز کرایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس ترتیب سے اس ترتیب سے جس جو ترتی ہمارے ہاتھ میں ہے یعنی یہی سورہ فاتحہ پہلی سورہ تو دوسرے بکرہ دوسری سورہ تو سورہ ون ناز جو ہے وہ آخری سورہ اس ترتیب سے قرآن کو دو بار تو اس سے وہ تمام شبہ دور ہو جاتے ہیں جو قرآن کے بارے میں آتے ہیں کہ قرآن بعد میں کمپائل ہوا یا بکھرا ہوا تھا یا کسی کہیں کچھ کھو گیا یا کسی پتے پہ کوئی سورہ لکھی بھی تھی وہ بکری کھا گئی یا سورہ فلک سورہ ناز جو ہے فلا فلا صحابی نے جو ہے جوڑی ہے باقی صحابہ اس کو سورہ قرآن نہیں مانتے تھے اس طرح کی ساری جیسے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ آئی تو یہ بھی روایت سے ہیں لیکن وہ بھی روایت صحیح روایت سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قرآن جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا اور روایت سے آیا جاتا تھا اور روایت سے اللہ دوسروں کو یاد کراتے تھے اچھا قرآن کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری لکھی ہوئی کتابوں کی طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ جب کتاب لکھی جاتی ہے بک لکھی جاتی ہے تو اس کو پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کس موضوع پر لکھنی ہے اور اس موضوع کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے پڑھنے والے کو کیا موضوع سمجھانا ہے پھر کیا سمجھانا ہے پھر کیا سمجھانا ہے اس کو چپٹر میں بات دیتے ہیں پھر چپٹر اٹھاتے ہیں تو چپٹر کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمید کیا ہوگی اس کا اختتام کیا ہوگا یعنی شروعات کیسے ہوگی پھر ختم کیسے ہوگی بیچ میں فلو آف آئیڈیا کیا ہوگا اس طرح سے کمپائلڈ بک کی طرح کی کتاب نہیں ہے اور علماء نے اگر لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو تھوڑا سا ہم حوالہ دے کے لکھ پائیں کہ یہ کیسی کتاب ہے یہ پروز ہے یہ نصر ہے یا نظم ہے یا یہ تقریر ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو پوری طرح نظم میں بیٹھتی ہے اشار کے ریدم میں بیٹھتی ہے اور نہ پوری طرح یہ لکھی ہوئی نصر کے اندر بیٹھتی ہے پروز میں بیٹھتی ہے اور نہ پوری طرح یہ تقریر کے اندر بیٹھتی ہے اس کے اندر تینوں کا جھلک ہے اس کے اندر الفاظ کی قردیم بھی ہے غینہ بھی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک موسیقی یا اشار جو ہیں وہ پڑھے جانے ہیں لیکن اشار کی اس پر کھری نہیں ہوترتی یہ اشار نہیں ہیں قرآن کی جو آیتیں شاعری نہیں ہیں قرآن نے خود کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے شاعرین شانمی نہیں شاعری اور یہ شاعری نہیں ہے یہ کلام اللہ کا اور اس کا مزاج تقریر والا ہے زیادہ تر کہا جائے تو تقریر اسے کی جاتی ہے لیکن وہ آیتیں جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں مدنی ہیں اس میں تقریر کم اور نصر والی یعنی لکھی ہوئی پروز والا جو اسٹائل ہے وہ زیادہ غالب ہے یہ ہے کیا اصل میں یہ ایک طریقے کا لائیو ڈائلاغ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک طریقے کا جو ڈائلاغ ہے اس کو ایک لائیو انوائنمنٹ کریئٹ کر کے سنائے گیا یعنی اگر ہم قرآن کو بالکل قرآن کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پلے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ڈراما چل رہا ہوتا ہے جو پلے چل رہا ہوتا ہے وہ اس بات کے خیال لگتے ہیں کونسا کریکٹر کب آئے گا کب چل جائے گا کوئی کریکٹر ایسا ہوگا کہ اس کی آواز آئے گی وہ نظر نہیں آئے گا اس طرح کا جو بھی ڈرامیٹائزیشن ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس ماحول میں چلے گئے ہیں جس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو خود محسوس ہوگا پڑھتے پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی پوری عزت نہیں کرتے سورہ خجرات پڑھتے کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو انتہائی جان عصار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ کمزور مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کی شدت ہے اور وہ نفرہ دوگل رہے ہیں پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جا رہا ہے تو ایک طریقہ سے بلکل لائیو انوائنمنٹ ہوتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے انسان تو اس لئے کہا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ جعبیت کتاب ہے وہ اس طرح کی بھوک ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یکسو ہوگے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی زندہ انسان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ کتاب تو کتاب ہوتی ہے میں کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور جیسے کہ اب تو وہ کنسپٹ آ رہا ہے ورچول ریالیٹی اور میٹا ورس وغیرہ تو وہ انسان کی اسی فیلنگ کو تو لے کے بنایا جا رہا ہے بس یہاں پہ وہ تصویریں نہیں ہیں لگا کلام ہے سامنے جو آپ کو وہی حساس کر رہے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تصویر موجود ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لکھا بھی نہیں گیا اس پہ زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی اور اس پہ کتابیں بہت کم موجود ہیں اور اس طرح دھیان کب گیا تھا جب میں نے ابلوکلا مزاد کی ایک مضمون پڑھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے ایک دن یہ کوشش کی ابلوکلا مزاد لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت مبارک ہے جو بائیوگرافی ہے وہ بائیوگرافی روایت اور عادیس سے تو لکھی جاتی ہے لکھی گئی ہیں ہمیشہ بہت ساری موجود ہیں لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے پیور قرآن سے نکالنے ہی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا مرائل تھے تو وہ کہلے گا مجھے محسوس ہوا کہ ایک چھوٹا سا کام ہوگا کہیں کہیں سے اٹھاتا ہوں ملکہ پورا قرآن اس نظر سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا نکلتا ہے تو انہیں امید تھی کہ مجھے محسوس ہوا میں نے دیکھا کہ یہ تو حیرت انگیز طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارک قرآن کے اندر ہو بہو موجود ہے تو اس کی کتاب لکھی ہے وہ لکھنی شروع کری تھی وہ لکھنی پائے انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا کام ہے میرے لیے کہ میں نے تحیہ کر لیا ہے کہ میں اس کی واقعات ہے ایک کتاب لکھوں گا اور شروعات بھی کیا لیکن وہ چونکہ تحریک والے آدمی تھے جد و جہن میں لگے رہے ہیں تو نہیں کر بائے گا کسی آن نے لکھی ہے کسی آن نے لکھی ہے ابھی تحریک ہی ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے مجھے تو بڑی کلک کر دی ہے یہ چیز کے واقعی اور جب سوچتا ہوں تو وہ آئیتیں سامنے آتی ہوگا اس کا اوڑا دعا امپیکٹ ہوگا یہ بھی روایتوں میں آگیت میں تھوڑا تھا وہ یاد ہے آل کا پولی کا سام تو قرآن سے بات آئی بھی ہوگی اس کو تو امپیکٹی دور دست ہوگا اس سے آر امہ صاحب نے کہا اگر یہ نزول کی عیدوار سے قرآن کو کریٹ کر آ جائے تو وہ صیرت بن جائے گی ہاں صیرت بن جائے گی وہ ٹرونالوجیکلی ویسی چیزیں آ جائیں گی تو صیرت آگی گی تو ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کی پورے زندگی اس میں محفوظ ہے اچھا یہ حفاظت قیامت تک محفوظ ہے تو آپ صلی اللہ کی لوگوں کے لئے حجد ہے تو وہ حجد بھی موجود ہے اللہ کا کلام تو اپنے محجد ہے اور اگلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ محسوس ہوگا کہ جو قرآن ہے قرآن میں جب کوئی بات کہی گئی ہے چاہے وہ قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کے لئے کہ کیوں نہ کہی گئی ہو لیکن اس کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو بات کہی جائے وہ بالکل اسی قریش کے قبیلے کو مدنظر رکھے کری جائے ایک چیز تھی حجد تمام کرنا جب وہ جو لوگ تھے جن لوگوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے رسول بھی سامنے تھے باہیات تھے اور سامنے لوگ بھی زندہ تھے تو حجد پوری کرنا اصل میں سب سے پہلا کانٹیکٹ تو ہی لوگوں سے تھا جو باب میں آنے والے ایمال آنے والے ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں ہم تک تو وہ پہنچنا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں ہی سے جمع کروں گا قرآن کو جمع نہ ہوا قرآن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے بھی اس کے حفاظت بھی کریں گے تو ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمیجیئٹ ذمہ داری تھی وہ تو یہ تھی کہ جو سامنے والا انسان ہے ان تک بات پہنچنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے تو اس لئے قرآن نے جب بھی بات کری ہے انہی کے الفاظ میں انہی کے لہجوں میں انہی کے محاوروں میں اور انہی کی خاص زبان کے اندر کریئے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی فکر ہی نہیں کر رہا کہ کوئی اور سن رہا ہے نہیں سن رہا یہ لوگ سن رہا ہے نہیں سن رہا اس پہ بڑا زور ہے اور جب تک ہم اس کو اسی طریقے سے نہیں دیکھتے جب تک ہمیں بھی سبق نہیں ملے گا کیونکہ ہم جب کسی بھی آیت کو پڑھ کے اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ایک انسانی کوشش ہوتی ہے اور یہ ویسی ہی کوشش ہے جیسے دوسرے دھرم کے لوگ بھی کرتے ہیں ہم اگر یہ کہیں کہ اس آیت میں انسان کو ایسا ایسا سبق دیا گیا ہے تو یہی کام گیتہ پڑھنے والے بھی کرتے ہیں بائبل پڑھنے والے بھی کرتے ہیں وہ ایک شلوک کو یا ایک چیز کو لے کے ایک جملے کو لے کے اتنا الیبوریٹ کریں گے اور اس میں دکھا دیں گے دیکھو تمہاری زندگی کی مسئلہ حل کر دیئے گیتہ کے اس شلوک نے اور آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ اس میں کہیں بھی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ نہیں یہاں یہ غلط کہہ رہا ہے یا یہاں یہ غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اگر کسی بھی گرانت میں کوئی بات انسان کی زندگی کے بارے میں لکھی ہے یا اچھی بات لکھی ہے تو اس اچھی بات کوئی الیوریٹ تو کیا ہی جا سکتا ہے مدھا اس میں تو کوئی ہم لڑنے کی بات بھی نہیں ہے تو وہ کام قرآن کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن یہ کم تر درجے کا گام ہے اصل کام کیا ہے کہ قرآن جہاں بول رہا ہے اگر آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کر لیں تو پھر اس سے وہ سبق ملے گا جو کم الفاظ میں زیادہ سبق ملے گا اور اتھینٹی ہوگا تو اس لئے جب یہ میرا پریفرنس ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کوئی اور جو ہے وہ اس بات میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ ایگزجریٹ کر رہے ہیں ہمیں تو قرآن جو ہے اپنی زندگی کے حساب سے پڑھنا چاہیے تو وہ بھی ایک سکول آف تھوٹ ہے لیکن مجھے اس میں سکتا ہے کہ نہیں قرآن اس ماحول کو اس مد نظر رکھ کے پڑھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں آپ کے مخالفین بھی ہیں آپ پر ایمان لانے والے بھی ہیں وہ ماحول بھی ہے قریش کا کیونکہ اگر ہم اس پکچر میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ کی وحی آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلا کے چیز کے بارے میں کوئی انسٹرکشن دے رہی ہے یا آپ دیکھ رہے ہو جھگڑا ہو رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رویہ کے مظاہرہ کر رہا ہے کیا وحی آ رہی ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں قرآن سب بطا رہا ہے تو اگر آپ پکچر کو سمجھ لو تو آپ کو زیادہ اچھا سبق ملے گا کیونکہ اس وقت وہ آپ اوریجنل تھوٹ تک اور اوریجنل میسیج تک پہنچ جائیں گے تھوڑا سا مشکل ہے یہ یہ چیز جو ہے لیکن ہاں جو بگنر ہوگا اس کے لئے پڑھے پڑھتے رہے ہیں کئی سال تک تو اس نظر سے اگر ہم دوار اس برد سوچنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہے مالی ہو جائے گا اس میں وہ ایک رائی پڑھا تھا میں نے کہ ایمان کے لحاظ سے تو ہمیں پیچھے جانا ہے بلکل اور لیکن سنوریہیم آیات میں فلافہ کی اس کے دور سے آگے بڑھتے جانا ہے سنوریہی کہ ہوں مستقبل کا ہی ذکر ہے اس کے حوالے سے جو ہے جتنا آگے بڑھ جا ہوا کہ ہم انقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اب نشانیاں جب دکھائیں گے کہ ہم آگے آگے دیکھیں گے اپنے مستقبل میں دیکھیں گے یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہی جو بات کیے اس بات کے بارے میں کہ سورہ مریم میں ایک آیت ہے فا انما یسر ناہو بلسانی کا لتبشرہ بھی المتقینہ و تنزر تنزرہ بھی قومن لگدہ بے شک پس بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو آسان کیا ہے بلسانی کا اور یہ قرآن میں جانا پہ جانا وصول ہے کہ جہاں پہ کا آتا ہے کا جو ہے وہ سنگلر سنگلر کے لیے آتا ہے تو ملتب ایک انسان سے کہا جا رہا ہے تو یہ جب بھی کا آتا ہے تو آپ سے ہم ہی مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالی سے دیکھ سر ناہو بلسانی کا ہم نے تیری زبان میں اے نبی تمہاری زبان میں ہم نے اس کو آسان کیا تاکہ آپ اس سے متقیوں کو ڈرا دیں اور متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور جب قوم اللدہ ہے زدی اور جھگڑالو قوم ہے ہر درم ہے اس کو انذار کر دیں اس کو وان کر دیں پڑھ دیئے ترجمہ در حقیقت یہ جو آسان کیا ہم نے قرآن کو تمہارے زبان میں نازل کر گیا اس لیے کیا ہے تاکہ خوشخبری تو تم اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈراو اس سے ہٹ دھر لوگوں کو ڈراو اس سے جو ہٹ دھر میں قوم اللدہ منہ ایسی قوم جو زدی ہٹ دھر میں یہ جو زبان کہا گیا ہے کہ تیری زبان میں تو وہ زبان کونسی ہے وہ زبان اصل میں وہی آپ صلی اللہ کی قبیلے کی یا اس مکہ میں جہاں آپ صلی اللہ پیدا ہوئے تھے ان کی زبان ہے تو اس زبان اصل میں قرآن نازل ہوئے عربی عربی کی بھی وہ فارم وہی فارم جو اس ایری میں وہ جہاں تھی آپ صلی اللہ کے زمانے کے سو سال بعد میں دو سو سال بعد کی عربی بھی وہ عربی نہیں ہے جو قرآن کی ہے دیہاتی عربی وہ جو عربی تھی دیہاتی وہ بتاتے ہیں اس میں ہوئے قرآن نازل اس میں نازل ہوئے اچھا اس وجہ سے اس زمانے کی اس عربی کے ایکسپرٹ ہماری امت میں رہنے چاہیئے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ نہیں رہتے ہیں تو کہاں کہاں پریشانی آتی ہے جیسے ایک آیت ہے ایک آیت ہے کہ بیزو مقنون والی آیت ہے کونسی چھپے ہوئے انڈے بیزو مقنون صرف واقعہ میں ہے اس میں شاید ہوروں کا کا ذکر ہے کہ ان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ایسی ہیں جیسے کام ساری لو لویڈ مقنون بیزو مقنون کا لفظ تو ہے تو اس میں خیر اب اس میں بڑی دکت یہ آئی کہ چھپے ہوئے انڈے کا کیا مطلب ہے تو جب کسی کو کچھ نہیں پتا لگا تو مفسرین نے بڑی کوشش کر کے اپنے کا آئیڈیا دیا کہ جی چونکہ ہوروں کی بات ہو رہی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں نزاکت ہونی چاہیے اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے تو انڈوں کا ذکر بھی ہے تو جی بیت چھپے ہوئے انڈے کا مطلب انڈے نہیں ہیں اثر میں انڈے کی کا چھلکہ جب ہم توڑیں گے تو اس کے اندر سے جھلی نکلے گی وہ سمجھ لو کہ اس کی مثال ذرہ لگا گیا تو زیادہ تفسیروں میں یہ ہی لکھا ہے کہ وہ اوروں کے بارے میں ہی کہا گیا کہ وہ ایسی ہیں جیسے انڈے کی چھلکے کی جھلی یہ ترجمہ بھی کر دیا گیا لیکن ایک علم ہے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ انہوں نے زندگی لگائی اس پہ اس عربی پہ کھوال نہیں پڑھنے ہی کوشش کی انہوں نے قرآن کے علاوہ کہاں سے پڑھنے ہی کوشش کی اس زمانے ہر زمانے کا لیٹریچر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علم جی زمانے کے ہیں وہ زمانہ پری اسٹورک پیریاد نہیں ہے وہ ایک اسٹورک پیریاد ہے اس کے ریکارڈز موجود ہیں اس وقت جو شائری ہوتی تھی اس شائری کے دیوان موجود ہیں تو انہوں نے اس کو اپنا سٹڈیو گنایا اس وقت کی شائری شائروں کی زبان پڑی اور اسی قبیلے کے شورا کی جن کے جن کے آشار جو ہیں وہ وہ کھانے کعبہ بھی لٹکا ہی جاتے تھے وہ آج بھی موجود ہیں دیوان تو انہوں نے پتہ لگا کی کیا بات ہو رہی ہے بہض مکنون چھپے وہ انڈے کا انہوں نے بتایا کہ اب یہ رہگستانی اصل میں شاتر مرک کے جو انڈے ہوتے ہیں جب شاتر مرک انڈے دے دیتا ہے وہ اسے چھپاتا ہے اور اگر وہ دیکھ لے کہ میرے انڈے کو کسی نے دیکھ لیا پھر وہ اسے سہتا نہیں Wars Everybody We still tällے**** ڑکے نہیں بچے لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا غیرت scientists جانبر سے اگر اکیس کو دیکھ لیا کہ انڈے میں کھلے ہیں التي انڈے کو والا ہے اور کسی جانور نے کسی نے یا کسی انسان نے اس انڈے کو پھر وہ اس انڈے کو چھوڑ دیتا ہے ہماری کو دی grain کہ انڈا اور انڈا بھی ایسا کہ وہ انڈا کو خراب تھوڑی ہو گیا لیکن وہ چھپے وہ انڈوں کی طرح سمجھ لو اب یہ بات وہ کم نکال با ہے جب وہ اس زمانے کی عربی اور اس کے محاوروں سے واقعیف تھے تو ہم میں سے سب تو نہیں ہو سکتے لیکن رہنے چاہیے موجود ایسے لوگ جو اس زمان کو ایسی بڑی بات حل کر دی انہوں نے اچھا اسی لیے اسی سٹائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوئی ہیں کیونکہ میں بار بار تفسیر میں دھراتا بھی ہوں کہ وہ لوگ عربی اتنا زور کیوں ہیں کہ وہ ساری میں نازل ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک سٹائل تھا وہ لوگ اشاروں میں بات کرنے کو ہی پسند کرتے تھے قرآن نے اشاروں میں ہی بات کری اشاروں کا مطلب یہ ہے ایک جملہ ہے کہ میں ان سے کہوں کہ اٹھو اور پانی پلا دو تو اٹھو جو ہے وہ غیر ضروری چیز ہے میں جب ان سے کہوں گا پانی پلا دو تو یہاں سے اٹھ کے ہی پلائیں گے ظاہری بات تو اگر میں ان سے کہہ دوں وہ ایسے تھے لوگ کہ اگر میں ان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ عربی ہوتے وہ والے اور میں ان سے کہہ دیتا ہے اٹھ کے پانی پلا دو تو یہ غصم آیا تھا تم نے یہ کیسے کہہ دیا اٹھ کے پانی پلا دو تو وہ اتنے زیادہ چوزید ہے اپنی لینگویج کو لے کے اپنی ترقیبوں کو لے کے اس لئے قرآن کے اندر حضف کی مثالیں بہت زیادہ ہیں وہ شورا جن کا کلام خانے کوا پر لٹکایا جاتا تھا ان میں سے ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے مسلمان ہو گئے تھے کہ جب کسی صحابی نے ان سے کہا کہ اب شیئر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہا میں بھول گیا کہ شیئر کیوں نہیں کہتا ہے تو ان نے کہا سورہ بقرہ سورہ لیمدان کے بعد بھی شیئر کروں گا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اگر اس زمان میں اور ان کی سٹائل میں نہ ہوتا ایک تو حجت پوری نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے بیدم نہیں ہوتے قرآن کے آگے وہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو یہ شاعر ہی نہیں ہے تو چونکہ اس سٹائل سے ہم ہمارے علماء بہت سارے ناواقف رہتے ہیں قرآن پر کام کرنے والے ناواقف رہتے ہیں تو اس میں کئی بار ہمیں فقہ کے اندر بھی پریشانی آ جاتی ہے جیسے ایک مثال ہے دیکھا جاتا ہے نا کہ اس میں جو رشتے بتائے گئے ہیں جہاں دوسر شریک بھائی اور بہن کو وہ کیا گیا ہے کہ دوسر شریک بھائی کو یہ ہے نہیں سگے بھائی کی طرح ہو جاتا ہے نا سگے بھائی بہن ہو جاتا ہے اگر دودھ آپ کی والدہ رزائی بھائی ہے رزائی بہن ہوتی ہے تو اب جیسے آپ آپ کی شادی کے لئے کچھ رشتے حرام ہیں کہ آپ فلا فلا سے شادی نہیں کر سکتے ہیں قرآن نے بتایا نا آپ اس سے اس سے نہیں کر سکتے شادی اور یہ بتا دیا کہ رزائی بہن اور بھائی ایسا ہے جیسے سگا اب سوال ہی پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وہ سگا ہو گیا تو جو رشتے ہمارے لئے حرام ہیں تو وہ ایکسٹینڈ ہو گا ہے اس کے ذریعے یا نہیں ہو گیا ہم اپنی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے تو کیا اس کی خالہ سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سگا بھائی یا بہن جیسا ہو گی تو اگر یہ قرآن نے بتا دیا جاتا ہے الیوریٹ کر کے کہ بھائی اس کی بھی شادی یہ نہیں کر سکتے تو وہ بات نہیں رہتی قرآن نے بہت چھپے والغاز میں بات روک دی تو کیا جگہ کیا ہوا آپ صلی اللہ کی حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نے کہا کہ وہ شادی ان سے بھی نہیں ہو سکتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے ایک طریقے سے قرآن کے ایک حکوم پر کوئی ایکسٹینڈ کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی تو غلط فہمی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ کے سامنے کوئی بات ایسی آئی تو آپ صلی اللہ نے اس کے ذریعے قرآن کو الیوریٹ کر دیا ایڈ نہیں کر رہا اس کو یعنی اگر آپ صلی اللہ یہ نہیں فرماتے تب بھی ہم اس لائق ہونے چاہیے تھے کہ ہم اس سمجھ جاتے کہ رضائی بھائی یا بہن اگر ساگیلی ایسا ہو گیا تو وہ رشتے جو ہمارے رشتے سے آرام ہیں تو اس کے رشتے سے بھی آرام ہا جائیں گے وہ تو شکر ہے کہ حدیث بھی آگئی تو ہم نے اس کو مان لیا ورنہ دو تبکہ گیاتے امبت نے تو اس طرح بہت ساری چیز ہیں اگر ہم چھوڑا جس کو پڑھنے کی تو اس کو نظر آئیں گی چیزیں کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لئے ہم نے تیری زبان میں اس کو زبان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے دوسری چیز ہے کہ ایک آیت ہے سورہ شورا کی کچھ آیت نہیں اور بیشہ کے یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے روح العمین کے ذریعے پہنچایا گیا ہے نازل ہوا ہے اللہ قلبی کا تیرے دل پہ لِتَقُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تاکہ تُو انزار کرنے والا بن جائے بن سکے ان آیتوں کے پہنچانے کے ذریعے بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّنْ مُبِينَ اور ایک ایسی عربی میں نازل ہوا ہے جو عربی مُبین ہے عربی مُبین کا مطلب یہ ہے بلکل واضح عربی ہے واضح عربی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے واضح نہ ہو لیکن جن پہ نازل ہو رہا تھا اس وقت ان کے لئے کچھ بھی کنفیوزن نہیں تھا یہ ایپورٹنٹ چیز ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کئی معاملوں میں کنفیوز ہو گئے ہیں کیونکہ ہم تک کچھ چیزیں نہیں پہنچی ہیں ہم نے اس کو سمال کے لئے رکھا ہم نے اس میں محنت نہیں کری تاریخ میں لیکن ان کے لئے وہ مُبین تھے تو مُبین عربی کے اندر نازل ہوئے جو انداز ہے وہ نادر ہے اس کے بعد ہو چکی ہے یونیک انداز ہے قرآن کا اچھا ایک چیز یہ ایپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی تین الفاظ اور بھی ہیں یہ ایپورٹنٹ ہیں کہ میزان بھی کہا ہے فرقان بھی کہا ہے اور محیمن بھی کہا ہے اللہ اللہ انزل الكتاب بالحقی والمیزان کہ ہم نے اللہ وہ ہے جس میں نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ تو یہ اور کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزان یہی اسی کی بات ہو رہی ہے قرآن کی وَمَا يُدْرِقَ لَا اللَّهَ سَعَتَ قَرِبتَ تاکہ وَا اللَّهَ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب والمیزان نازل فرمائی اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت بھی پڑی قریب ہی آلے گی تمہیں کیا معلوم کہ شاید لاللہ شاید کو کہتے ہیں لاللہ سَعَتَ قریب شاید وہ وقت قریب آگئے ہو تو اس میں کہا گیا میزان تبارک اللہذی نزل الفرقان تو سورہ فرقان کے اندر ہے تبارک اللہذی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا یہ فرقان یعنی یہ کتاب عَلَى عَبْدِهِ اپنے بَنْدِ بَلْلِي يَكُنَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرَ تَاکِهِ وہ تمام عالموں کو نظیر ڈرہ دے وان کر دے میزان کہتے ہیں بیلنس کو جس پہ تولہ جائے فرقان کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو فرق کر سکے تو قرآن کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس پہ سب کچھ تولہ لے آئے گا کوئی عقیدہ کوئی عمل کوئی چیز بھی کہیں سے بھی آئے گی کوئی کسی بزرگ سے ملے گی یا کہیں سے بھی آئے گی اس کو قرآن کی بنیاد پہ تولہ جائے گا کہ قرآن میں جو دین ہے اس دین میں کے جو اصول ہیں جو سمجھنا آ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد ان اصول کی بنیاد پر کوئی چیز مسفٹ ہے تو اسے چھوڑا جائے گا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس کو لازم نہیں کیا جائے گا یہ میزان کی حصیت ہے قرآن کی اور فرقان ہے یہ یعنی یہ فرق کر دیتی ہے ہر صحیح غلط چیز میں فرق کر دیتی ہے فرقان اور ایک آیت ہے سنوہ مآید ہے وَاَنزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِنَا الْكِتَابِ وَا مُحَي مِنَا نَلَيْهِ وَاَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا ہے الْلَيْكَ تُجْ پر کتاب کو الْكِتَاب بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِنَا الْكِتَابِ اللہ کی کتاب میں سے کتابوں میں سے اللہ کی جو کتاب ہے جو اللہ تعالی نے جو ہدایت نازل کی ہے الگ الگ نبیوں کے ذریعے ہر امت پر اس میں سے جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس کو کینسل نہیں کرتی اس کی تزدیق کرتی ہے وہ مُحَي مِنَا لَجَهِ لیکن ہاں یہ اس کی مُحَيمن ضرور ہے مُحَيمن کہتے ہیں اس کی نگران اور اس کے اندر یہ حکم تھا اور یہ اصول دیئے گئے ہیں دین کے تو پرکھا جائے گا کہ قرآن سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ یہ قرآن مُحَيمن ہے اس کے اوپر تزدیق ضرور کرتی ہے تزدیق کرتی ہے اسے انکریش کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن والوں سے کہا گیا ہے اس پر دھیان دو اس سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا وہ سب بیگارتا ہے ایسا نہیں ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اس کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے لیکن وہ مُحَيمن ہے اس کی بنیاد پر تمہارے فیصلے نہیں ہوں گے بنیاد تمہاری یہی رہی گی یوں کہ یہ مُحَيمن ہے اب ایک آخری چیز قرآن کے بارے میں آتا ہے جب آپ پڑھیں گے قرآن کے بارے میں تو اس میں بہت ساری ایک لمبی چوڑی بحث ملتی ہے کہ قرآن کی الگ الگ قرآتیں ہیں سنا یہ کسی نے کتنی قرآتیں کئی سناو پڑھاؤ سات یا دس سنتے ہیں تو وہ سات قرآتیں جب یہ تحقیق ہوئی کہ یہ جو قرآتوں کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے تو پتہ لگا کہ قرآتیں تو کوئی کہتا ہے کہ پچیس ہیں کوئی کہتا ہے کہ بتیس ہیں پھر سات کہاں سے آئیں وہ بہت بعد میں ایک عالم تھے ان کا نام بھول گیا انہوں نے سلٹ کی دی ان پچیس یا بتیس میں سے کہ یہ سات قرآتیں کچھ حدیثیں تو بارے میں پیش کی جاتی ہیں اس میں سے جو بہت مشہور حدیث ہیں اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک صحابی ہے میں وہ کرنی پایا نا نام سب کے لکھنی پایا تو حضرت عمرہ اور ان کے بارے میں ایک تھا کہ حضرت عمرہ نے کسی کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا ان کا نام بھولیا ہے میں صحابی جوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو الگ طریقہ سے پڑھ لیا تو وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ کے پاس لے آئے کہ حضرت quantidade یہ سورہ فرقان ایسے پڑھا ہے جیسے نازل نہیں ہوا جیسے میں پڑھتا ہوں جیسے آپ نے مجھے سکھائی تو آپ سلام نے کہا کہ پڑھو کیسے پڑھتے ہو انہوں نے پڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی نازل ہوا ہے پھر عمرہ عصد عمرہ سے کہا کہ تم پڑھو کیسے پڑھتے ہو یہ کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے حدیث آگئی اس حدیث پر خوب بحثیں ہیں پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب تھا اسے کے ساتھ حروف پر نازل ہوا ہے تو جب سے لے کے آج تک کوئی ایک علم بھی اس بات کا سیٹسفیٹ جواب نہیں دے پایا ہے جب جواب نکلا ہی نہیں تو لوگوں نے کہہ دیا اور لوگوں نے لکھ دیا کہ ایسا ہے چونکہ یہ حدیث ہے اس لئے ایمان لے آو کہ یہ ساتھ حرف پر نازل ہوا ہے حرف کیا ہمیں نہیں پتا یہ مترشاہ میں جیسے علی فلامیم کے بارے میں کوئی نہیں تھا ایسا حرف کے بارے میں کوئی نہیں تھا جنہوں تنقید کی اوروں length لکھتے ہیں کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآتیں الگ الگ تھیں اور وہ قرآتیں جوتیں ہیں اصل میں الگ الگ dialects تھے یہ کہا جاتے ہیں نا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کہ الگ الگ dialects تھے ہندی کے الگ dialects ہوتی ہیں ہریانہ کے لوگ الگ طریقے سے ہندی بولتے ہیں ملک طریقہ سے تو جس حدیث میں ہی بات آ رہی ہے جس صحابی کا نام ہے وہ صحابی تو قریش کے ہی ہیں ان کو تو قبیلہ بھی الگ نہیں ہے ان کا ڈائلیکٹ بھی یہ کی ہے تو وہ کونسے ڈائلیکٹ سے پڑھ رہے تھے اور یہ بات یہ حدیث جس بارے میں آتی ہے کب کی بات ہے وہ بات بتائی رہتی ہے کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہو چکا تھا تو بیس سال بات کی بات ہے تو بیس سال تک حضرت عمر کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکے سے کسی کو کسی اور قرآن سے بھی سکھا دیں تو اس پر جو تنقید کرنے والے ہیں بہت اچھی تنقید کی ہیں تو آپ خیر بڑی لمبی چھوڑی بحیث ہے قرآنوں کی لیکن بعد میں ہی بیٹھتی ہے کہ قرآن کے اگر تحقیق کریں گے تو قرآن آپ کو ایک چوچو کا مربع نظر آئے گا کوئی چیز اس میں صحت پر نہیں اترتی ہے تو یہ مشہور کیسے ہو گیا کیا ہوا اللہ علم کیا ہوا وہ ایک علمی محمد ہے کتابوں کا جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی یہی قرآن ہے جو ہمارے سپاس ہے اور اس قرآن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عظیٰ علیہ وسلم نے ریوائز کرایا ہے قرآن اس ترتیب سے اور اس ہی قرآن سے تو الگ الگ قرآنیں نہیں ہیں جو کچھ ہے یہی ہے اس کے لعاوہ کچھ نہیں ہے آزاد اسمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریکنائز پر وہ وہی ہے ترتیب کا موضوع ہے ہاں اور یہ وہی با مائنیاں اور وہی با لفظ ہی ہے اس ہی کا موضوع ہے تھا یہ بھی جو بیس چھڑ جیوئی ہے قرآن جو ہے وہی با لفظ ہے با مائنے نہیں ہیں جو آپ خواہرہ دے رہے ہیں وہ روایت بل لفظ روایت بل معنی یا وہی خواہر ہے وہی با لفظ اور وہی با مائنے جو آپ نے انگر نام لید ہے سویوتی جو آپ نے کتاب پریدے ہیں انہوں نے بیس چھڑ جیوئی ہے ہم نے گائے کہ وہی با لفظ ہے ہی ہے جو آپ نے مارے پاس ہے جو آپ نے شروع میں آ کے آج کیا ہے اپنے کتاب پڑھی ہے وہی با لفظ ہی ہے وہی با لفظ ہی ہے وہی با مائنے ہیں حضور کو وہی ہوتی تھی حضور نے اپنے لفظوں میں قرآن کیا دیا وہی با لفظوں میں کیا دیا وہی با لفظ ہی ہے ایسا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے بارے بھی کہتے ہیں پر ہمارے جو سکولر سے وہ کہتے ہیں یہ وہی بر لفظ ہے یہ اچھا وہ بحث چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن دل پر نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ارفاظ آپ کے تھے یا اللہ کے تھے ہاں تو اس پر بھی بتا رہا ہے اس پر بھی بحث ہے ہمارے جو سکولر سے وہ کہتے ہیں وہی بر لفظ ہے قرآن دل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی بنیاد خود دے دی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو ماننا شروع کر رہے ہیں تو وہی بھی المائنی ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو وہ حال اللہ کا کلام رہی نہیں برگے حجیثوں کے لئے کہہ سکتے ہیں وہی برمائن ہے حجیثوں کو قدر دے دی ہیں اگر اب منصوب سنگھ اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنی شان بڑھانے کے لیے اور چیز کے لیے ان کو ضرب لگانا یہ بات پوری ہو گئی جو یہ تھی ایک دو پیج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اس سے اگلی بات ہے اور یہ لاسٹ ہے اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ یہ کتاب ہے تفسیر قرآن کی اصول ہم جب انفرائی کی ہے پوری کتاب پڑھنے لائے گئے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں دو پیج ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سب سننے تفسیر صدر ہے اول میں یعنی پہلے اول زمانے میں جو تفسیر کی طریقہ تھا وہ قرآن حکمت اور معارف کے ایسے خزانے اپنے مر سموئے ہوئے جن کا آتا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ان خزانوں تک رسائی کے لئے قرآن نے متعدد آیات میں کتاب اللہ میں غور و فکر کو واجب قرار دیا تعلیم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں بھی داخل تھی اس لئے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر اور نتائج اخذ کرنے کے طریقوں کی تعلیم بھی دی یعنی قرآن کو پھر غور و فکر کیسے کیا جائے کیسے اس سے نتیجہ نکالے جائیں اس چیز کی بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی دی قرآن کی تفسیر کے زمان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ منکول ہے صحابہ اکرام کے دور میں ان کے تقویہ زباندانی اور شان نزول کے علم کی وجہ سے آیات کی تعویل بلغوم ایک ہی ہوتی تھی یعنی آپ صلی اللہ صحابہ کے درمیان کسی آیات کے خلاف متعلق اختلاف بہت کم ہوتے تھے اس کی وجہ یہ دی کہ وہ ان کا اپنا تقویہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے ان کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا وہ متقیبی تھے ان کا تقویہ تھا زباندانی ملکہ انہی کی زبان میں انہی کی ترقیب میں نازل ہو رہا تھا اور شان نزول وہ جانتے تھے کہ کس موقع پر کونسی آیت نازل ہوئی ہے تو اس لئے ان کو زیادہ کنفیزنز نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بہت سے صحابہ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو وہ علم کا ایک سمندر نظر آتے اور ان کے بیان کردہ نکار موسلہ دھار بارش کی مانند ہوتے سو وہ بیان کرتے تو ساتھیوں کے سینوں کو علم و حکمت سے بھر دیتے لیکن یہ حق جات ہے کہ ان کے سامین وہ سب کچھ جو انہوں نے صحابہ کرام سے سنا پچھلوں کو منتقل کرنے پر قادر نہ ہو سکے ہم پچھلے اردو میں کہتے ہیں پریویس پچھلے اردو میں ایسا ہوتا ہے اگلا اب بعد میں آنے لوگوں تک ہو بہو نہیں پہنچا سکے اس لئے صحابہ کرام سے تفسیر قرآن کے طور پر جو کچھ مربی ہے اس کی مقدار بہت کم ہے الوطہ رالیوں نے اس پر اضافہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے کیا یعنی یہ بہت کم ملتا ہے ہمارے لیٹریچر میں کہ قرآن کے بارے میں جو ڈسکرپشن ہے جو تفسیریں ہیں اس میں صحابہ کیا کہتے ہیں وہ کم ہے مواد مواد کیا ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے بعد کے جو تابعین تابع تابعین ہے ان کے اقوالوں کا کلیکشن بہت زیادہ ہے صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہ کے ہاں آیات کی تابعین میں کہیں کہیں اختلاف رائے واقع ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تابعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معقوض نہیں تھی اختلاف جوئی ہوگا اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا کہ اس آیات کا مطلب یہ ہے تو اختلاف ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس میں اختلاف کا پائے جانا محال تھا ان کے ہاں تابعین کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ قرآن خود بے شمار پہلوں کا جامعہ اس کے علاوہ لوگوں کے اپنے اقلی مدارج بھی میں اختلاف پائے جاتا ہے کسی کے اقل کل زیادہ ہوتی ہے کسی کے اقلی زیادہ ہوتا ہے الگ الگ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے فتوے میں بھی اختلاف موجود پاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ تابعین نے قرآن کی تفسیر خالص رائع کی روشنی میں اور نفسانی خواہشات کے تحت کی ہو بلکہ ان کی اختیار کردہ تعویل علم علم صحیح اور نظر صحیح کی مطابق تھی وہ ان تعویلات تک ایک تو اپنی زباندانی کے ذریعے پہنچیں دوسرے انہوں نے نظائر آیات کا سہرہ لیا نظائر آیات آیات کی مثالیں ایک آیات میں جو بیان ہوا دوسرے آیات میں کیا بیان ہوا اور تیسرے سنت کا علم ان کا مندود وہ معامل ہوا یعنی وہ اس زمانے کے لوگ تھے تو ان کو کنفریزنس کام ہوتے ان وسائل کے ساتھ ساتھ تعویل انہوں نے اس بصیرت کی روشنی میں کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے یعنی اس کو تو ہم نظران ناظر نہیں کر سکتے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنا چاہتا ہے اور متقی بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں کھلتی ہیں جو اوروں کو نہیں کھلتی ان کے تفصیل نقاط جمع کرنے والوں نے ان کے تدبر کے اصول جمع نہیں کرے یہ امپورٹنٹ ہے ان کے تفصیل نقاط تو جمع ہوئے ہیں روایتوں لیکن کس اصولوں کے تحت وہ قرآن پر غور و فکر کرتے تھے نتائج نکالتے تھے وہ مدون نہیں مدون کا مطلب ہے انہیں کتابوں میں لکھا نہیں گیا کمپائل نہیں ہوئے تاکہ پڑھائی جاتا نہیں اگر ہمیں ان اصولوں تک رسائی حاصل ہو سکتی تو کتاب اللہ پر غور کرنے کے لیے ہمیں ایک امدہ نمونہ میسر آجاتے ہیں تفصیل میں علیہاؤ کے اسباب تعبیین سے بات شان نظر مخفی رہ گئے یعنی صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا کہ یہ آیت فلا موقع پر ناظر وہ جانتے تھے لیکن بات کی نسل کے سامنے نہیں تھا تو انہوں نے قرآن کی تعبیل آیات اور آثار صحابہ کی روشنی میں کری اس میں انہوں نے گویا دو بنیادوں کا سہرہ لیا ایک یہ قرآن کا کوئی حصہ دوسرے حصہ کا مخالف نہیں ہے دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال اور صحابہ کرام کا عمل قرآن کے موافق تھا وہ اس کو مانتے تھے اس دور میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ایک ہی معنی کے دو مختلف پہلو مراد لینے کی باعث ہوا جو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے ایسا مفہوم حقیقت سے دور نہیں لے جاتا بلکہ البتہ اس دور میں ضعیف روایات باکذرت پھیل گئیں اور لوگوں نے تفسیر میں ان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا یہی سے تفسیری کتابوں میں یہودیوں اور درجالوں کی موضوع روایات کو داخل ہونے کا موقع ملا اس کے بعد جب اہل سنت نے دیکھا بیداد اور باطل کے علم بردار قرآن کی تابعیل اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگیں اور وہ قرآنی نصوص کو وہ معنی پیناتے ہیں جو اصل میں مراد نہیں ہوتے تو انہوں نے صحابہ اور تابعین سے مربی تفسیروں کے علاوہ دوسروں کی تفسیر اقوال میں دلچسپی لینے سے اشتناب کرنا شروع کر دیا اس میں شک نہیں کہ انہوں نے یہ کام فتنے کے دروازے بند کرنے کے لئے کیا اور اس کا طریقہ تھا بھی آئی کیونکہ جب تک تابعیل کی بنیاد ایسے قواعد پر نہ رکھی جائے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں تو یہ محض رائے ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ دور آیا جب جس میں فلسفے کا زور ہوا اور عقائد میں اختلاف رائے سامنے آیا اس دور میں لوگوں نے کلامی انداز میں کتابیں تصنیف کی اور خیال کو بے قابو کر دیا ہر فرقے نے روایات اور فلسفے میں اس چیز کو لے لیا جو اس کو پسند آئی اس کے نتیجے میں تابعیل کے اتنے متعدد پہلو سامنے آئے کہ واضح امور بھی مجتمع نظر آنے لگے یعنی جب لوگوں کو یہ آزادی مل گئی کہ اپنے حساب سے فلسفہ اور غلط نوضو روایات کچھ میں بھی لے لو جو آپ کے عقیدوں کو پسند آئے اس کے حساب سے بیان کر دو تو پھر تفسیر اقوال کا سمندر آ گیا اور اس کے اندر جو اصل تھی وہ کھونے لگی اب تفسیر کی راہیں تاریخ اور قرآن کا دروازہ بند ہونے لگا رابیوں کی کسرت اور روایات کے اختلاف کے باعث فیصلہ کن صحیح تعویل گم ہوئی سیاسی ضرورت کے تحت بھی قرآن کی نہایت کمزور تعویلات کی گئیں کیونکہ ہماری ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخیں پولٹیکل بھی ہے تو ہر خلیفہ کا اپنا ایک مسئلہ گوتا تھا تو اس کے حساب سے بھی چیزیں چوس کی جاتی تھے اور بحث کا دروازہ کھول دیا گیا اس کا سبب یہ ہوا کہ اسلام میں حکومت کا آغاز نبوت اور خلافت راشدہ کی آغوش میں ہوا تھا لوگ تمام فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کیا کرتے تھے اور اس سے ہرگز پہلو تہی نہ کرتے تھے چنانچہ سیاسی ضابطوں کی بنیاد بھی اللہ کی حکم پر رکھی گئی تھی بعد میں جو خلافت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو بادشاہوں کے مشابہ تھے تو ان پر بھی احکام شریعت کی اتبا لازم تھی سوہ مجبور ہوئے کہ جزوی احکام کی تدوین کے لئے علماء کی خدمات حاصل کریں علماء کیلئے ہی ذمہ داری آسان نہ تھی کہ وہ اپنے پاس سے نئے نئے فیصلے کرتے نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیر کے اعلان فرما دیا تھا مزید براہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلافہ نے بھی عملا دکھا دیا تھا کہ ہر معاملے میں شریعت کو کیسے لازم پکڑایا سکتا ہے چنانچہ ان علماء نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث پر قیاس اور رائے کے استعمال کی راہ اختیار کی لیکن یہ کام اختلاف روایات کے باعث ان کے لئے ایک بھاری بوجھ ثابت ہوا ان میں سے بعض علماء اکثر محدثین کی طرح تنقید کے بعض احادیث کی طرف مطمئن مطمئن ہو گئے اس کا سبب ان کا یہ علم تھا جو پیغمبر کا یہ علم تھا کہ پیغمبر کا کلام قرآن کے موافق ہونا لازم ہے اسی طرح صحابہ کا کلام پیغمبر کے کلام کے مطابق ہونا لازم ہے چنانچہ ان کو احادیث میں سہولت نظر آئی اس میں خطرہ کم تھا انہوں نے حادیث کو اصل مان لیا اور اس کی مدد سے قرآن کی تفسیر کی یعنی اس زمانے سے پہلے کیا ہوتا تھا قرآن کی اگر بہت زیادہ تفسیریں نہیں تھیں جتنا بھی تھا وہ پیور تھا اور گمجائش تھی کہ آپ غور فگر کریں نتیجہ نکال لیں آگے جا کے لیکن جب اس طرح کے لوگ آگئے سیاسی چیزیں بدلنے لگیں اور علم کی دنیا بدل گئی فلسفہ آگیا سب چیزیں آگئیں وہ چیزیں مشتبہ ہو گئیں تو قرآن پہ اصل قرآن پہ غور فگر کر نتیجہ نکالنا مشکل کام رہا تو اس کا یہ طریقہ نکالا گیا کہ اس کو مان لو کے جو دوسرا ترخیر امروز موجود ہے حادیث کا اس کو اصل مانو اور قرآن کی تفسیر اس کے حساب سے کرو اس طرح قرآن کی بات دوڑ حدیث کے ہاتھ میں چلی گئی اب انہیں قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھنے سے دلچسپی نہ رہی اور انہوں نے قرآن کی تعویل اس کی آیات کے مفہوم کے خلاف کر دی حالانکہ صحیح طرز عمل یہ تھا کہ وہ آحادیث کی تعویل قرآن کی روشنی میں کرتے کیونکہ قرآن ایک مرکز کی مانند ہے آحادیث مختلف جہتوں سے اس کی طرف رخ کرتی ہیں بظاہر متضاد روایت کی تعویل اگر قرآن کی روشنی میں کی جائے تو وہ ایک دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے یہ چلتی ہے بحث لیکن مجھے وہ دینا تھا ایک جھلک دیری تھی کہ قرآن کو لے کے جو غور فکر کرنے کا جو جو چلن ہے اس کے چیلنجز کیا تھے شروع میں گیا تھے بعد میں گیا ہوئے اور کیا تبدیلی اس کے اندر آئی یہ جاننا لازم ہے کیونکہ کہہ بار کیا ہوتا ہے پبلک میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ تو صحیح غلط اور کالے سفید کی ہوتی ہیں یہ سوال اپنے اندر بلکل بے بنیاد ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم یہ قرآن حدیث کا محتاج ہے یا حدیث قرآن کی محتاج ہے یہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی جواب نہیں ہے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن حدیث کی محتاج ہے نہ حدیث قرآن کا محتاج ہے اصل میں ہر چیز کا اپنے ایک مقام ہے اپنے کی useful purpose ہے